موسیقی 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 نو ڈاؤٹ کے اس ٹائم اگر ہم اس ڈیسیزن کی بات کریں گے تو یہ ایک بولڈ ڈیسیزن ہوگا بہریہ منجمنٹ کی طرف سے ملک ریاض صاحب کی طرف سے کیونکہ جو اس ٹائم حلا جا رہے ہیں تو لوگ اس تمام چیزوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ ہم کہیں پر بھی انویسمنٹ کریں گے تو ہمیں کیا ریزلٹ آئے گا نو ڈاؤٹ کے ہمارے پاس فنڈز کی ایویلیبلٹی ہے ہم لوکل کلائنٹس کی بات کریں گے تو ان کے پاس بھی فنڈز موجود ہیں اوورسیز پاکستانیز کی بات کریں گے تو وہ بھی ایک اچھے خاصے فنڈز رکھے بیٹھے ہوئے ہیں میڈلیس اور یورپ کی بات کریں گے جو کہ انویسمنٹ کے پانٹ آفیو سے پاکستان کو چوز کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کا ہوم ٹاؤن ہے یہاں پر وہ لوگ دیکھتے ہیں ان کے ریلیٹیوز رہتے ہیں ان کی فیملیز رہتی ہیں اور ان کے لیے وہ کوئی نہ کوئی چیز بائی کرنا چاہتے ہیں لیکن لازٹ ون این ہاف یئر کی بات کریں گے تو جو بھی ملک کا سینیریو رہا اس کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں نے تھوڑا سا اپنا ہاتھ رک لیا اچھا اس ٹائم چونکہ ہم بات کریں بہریہ ٹاؤن پشاور کی تو اس سے پہلے میں تھوڑا سا بہریہ کو ڈسکس کرنا چاہوں گا بہریہ کی بات کریں گے تو بہریہ آپ کو لہور کے اندر ملتا ہے جو کہ چار پروجیکٹ آپ کو ملتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو راول پنڈی اسلام آباد اور اس کے بعد کراچی کی بات کریں گے تو ان شہروں کے اندر آپ کو آل ریڈی ملتا ہے اب چونکہ بہریہ ٹاؤن پشاور کی بات ہو رہی ہے اور بہریہ ٹاؤن پشاور جو ہے کافی عرصے سے یہ نیوز مارکٹ کے اندر گردش کر رہی تھی کہ آنے والے وقت میں آپ کو بہریہ ٹاؤن پشاور جو ہے وہ پروجیکٹ ملے گا لغالبن 2019 کی میں بات کروں گا تو کسٹمر سرویس آفس بھی بنایا گیا جس کے بعد لوگوں نے اس ٹائم بھی یہ سمجھا تھا کہ یہ جب بہریہ ٹاؤن پشاور آئے گا تو ہم یہاں پر انویسمنٹ کریں گے لیکن سمہاو اس کو روک دیا گیا آج کے ٹائم بھی بات کریں گے تو دیسیزن تو بہت زیادہ بڑا ہے بولڈ ہے اور اگر ہم دیکھیں گے تو انویسٹر بھی پینک سیچویشن جو ہے وہ رکھتے ہیں اس کے علاوہ جو بھی ہمارے کلائنٹس ہیں لوکل کلائنٹس ہیں جو انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں سٹل سوچ رہے ہیں وہ بھی اس چیز سے گزر رہے ہیں تو وہ بھی بہریہ ٹاؤن پشاور کو کنسیڈر بھی کرنا چاہتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں لیکن بہریہ ٹاؤن کے اگر ہم بات کریں گے تو لاہور کے اندر جیسے ہمیں چار پروجیکٹ ملتے ہیں بہریہ ٹاؤن آپ کو ملتان روڈ پر ملتا ہے اس کے علاوہ آپ کو اورچیٹ کے اندر ملتا ہے نشیمن ایڈوکیشن میڈیکل سٹی لائک اگر ہم بہریہ لاہور کی بات کریں گے تو یہاں پر جو چار پروجیکٹ ملتے ہیں یہ جس جگہ پر پروجیکٹ آیا تھا وہاں پر کبھی بھی لوگ نہیں آتے تھے بٹ جب بہریہ نے اس جگہ کا انتخاب کیا اور ڈی ایچے کے بالکل پیرلل انہوں نے اس جگہ کو چوز کرتے ہوئے اپنے پروجیکٹ دیئے تو لوگوں میں بہت زیادہ پذیر آئی ہوئی لوگوں نے بہت زیادہ انویسمنٹس کی اور ان کو ریٹنز نظر آئے اور آج اگر ہم بات کریں گے تو نہ صرف ہائیڈائز کے اندر ریزجنشل پلوٹس کے اندر کمرشل کے اندر لوگوں نے انویسمنٹ کے پوائنٹ آف سے چیزیں انٹ کی بلکہ فائلز کے اندر بھی بہت زیادہ ہمیں بوم دیکھنے میں آیا اور جب ان کی کنورجنز وی پلوٹس کے اندر بیلٹنگ ہونے کے بعد تو نوڈوٹ پھر تو چیز آپ کو بہت زیادہ پروفٹ دیتی ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کراچی کی اور کراچی کے اندر بی ٹی کے ون لائک بہت بڑے پیمانے پر آپ لوگ کو دیا گیا آپ لوگوں نے انویسمنٹ کے پوائنٹ آف فیو سے کراچی کا انتخاب کیا اور وہاں پر جا کے کافی زیادہ انویسمنٹ کی اور کراچی کی بات کریں گے بہت بڑا شہر ہے وہاں پر آپ کی پورٹ ہے اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ رچ بھی ہیں اور وہ ایسی اپرچونٹیز کو کراچی کے علاوہ بھی دیکھ رہے تھے تو بہریہ ٹاؤن کراچی نے آپ کو یہ اپرچونٹی دی وہاں پر اتنا بڑا مین بلو ورڈ اتنی زیادہ اٹریکشنز کی چیزیں آپ لوگوں کو بنا کے دی گئیں آپ لوگوں نے وہاں پر انویسمنٹ کی لیکن ابھی ہم ریسرنٹلی بات کریں گے تو بی ٹی کے ٹو کہ ایک ڈیل دی گئی بہریہ منجمنٹ کی طرف سے لیکن اس میں کوئی خاطر خواہ ریزلٹ جو ہیں وہ دیکھنے میں نہیں آئے نو ڈاؤٹ کہ بہریہ نے اپنے آرثرائز کو وہ ڈیل جو ہے وہ دی انہوں نے بائی بھی کی مارکٹ میں اس طرح کا رسپونس نہیں رہا مارکٹ کے اندر جو مین چیز ہمیں دیکھنے میں آئی وہ یہ تھی کہ ایک سے ڈیرھ سال کے لیے جو گورنمنٹ ہے وہ ہٹ گئی جو کہ جس کی بھی حکومتی لائکہ ہم خان صاحب کی بات کریں گے اور جو نئی حکومت نے ٹیک آور کیا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس طرح کا ریزلٹ نہیں رہا اور اس میں نہ صرف اوورسیز بلکہ لوکل کی بات کریں گے انہوں نے ایٹرس ایسا شو نہیں کیا اس کے علاوہ ایک اور بات بھی میں کرنا چاہوں گا کہ بی ٹی کے ون جب آئے تھا تو آپ نے بہت زیادہ فنڈز کو انجیکٹ بھی کیا تھا پروفٹیبیلٹی بھی آپ کو ہوئی تھی لیکن یہ چونکہ بی ٹی کے ٹو کی بات کریں گے کافی آگے کا ایریا ہے اور ابھی ہم بی ٹی کے ون کی بات کریں گے اس کو بھرنے میں ٹائم لگے گا وہاں پر آپ کو مین بلوارڈ پر ہائی رائز پروجیکٹ ملتے ہیں اس میں ایک ٹائم لگ جائے گا اور کافی عبادی ری بھی وہاں پر آنا ہے تو اس کے برقص اگر ہم بی ٹی کے ٹو کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر تو ہم پانچ سال دیکھتے ہیں ڈیویلپنٹ کو ریزیڈنس آنے میں اور اوورال اگر ہم بات کریں گے اس کو بھرنے میں تو دس سال کا عرصہ ہمیں نظر آتا ہے کیونکہ وہ اس سے بھی آگے کی جگہ ہے لہٰذا بی ٹی کے ٹو میں ہمیں ایسا سیٹ رسپونس نہیں رہا پھر بھی لوگوں جو انیلسٹمنٹ کہنا چاہتے تھے انہوں نے چیزوں کو بائی کیا فردر جب ہم موف کرتے ہیں راولپنڈی اسلامباد کی طرف جڑواں شہروں کی طرف تو راولپنڈی کے اندر ہمیں دیکھنے میں آیا کہ بیریئر ٹاؤن نے اس جگہ کا انتخاب کیا پہاڑوں کے اندر بڑی خوبصورت جگہ میں آپ کو بیریئر ٹاؤن بنا کے دیا لیکن وہاں پر بھی ایک چیز ہمیں دیکھنے میں آئی کہ راولپنڈی کے رہائشیوں نے یا انویسٹر حضرات نے اس کو کنسیڈر کیا جو پیور اسلامباد کی ریزنسی یا وہاں کے جو کلائنٹ تھے یا وہاں کے جو اوورشیس تھے وہ رواد کی وجہ سے ایک ڈسٹنس زیادہ ہونے کی وجہ سے راولپنڈی کو زیادہ ترجیح نہیں دے سکے بٹ پھر جب بہریئر اسلامباد آیا بہریئر اسلامباد انکلیو جبکہ نام بنا کے دیا تو پھر بہت سے لوگوں نے اسلامباد کا انتخاب کیا بہت خوبصورت آپ کو ڈیویلپ کر کے دیا گیا اور آج اب وہاں جاتے ہیں تو آپ کو نہ صرف پلوٹس ملتے ہیں ان پہاڑوں کے اندر خوبصورت سینریز ملتے ہیں ہائی ریز پروجیکٹ بہت اچھے اچھے ملتے ہیں تو نو ڈاؤٹ لوگوں نے وہاں پر انویسمنٹ کی لوگ فرنڈز رکھتے ہیں اور اپنے فرنڈز کو پار کرنا چاہتے ہیں back to the topic جب ہم بہریہ ٹاؤن پشاور کی طرف آتے ہیں جو کہ نئے ڈیل بہریہ کی منیجمنٹ کی طرف سے announce کی گئی ہے جو کہ انقریب آپ کو وہاں دیکھنے میں آئے گی location ابھی finalized نہیں ہوئی بھی expect کیا جا رہا ہے کہ چار سردہ والی سائیڈ اس کے ساتھ جی ٹی روڈ قریب ہے اور motorway بھی قریب ہے وہاں پر اس کا انتخاب کیا گیا ہے جب final location ہوگی تو وہ بھی ہم آپ لوگوں سے discuss کریں گے لیکن چونکہ پشاور کی بات کریں گے کے پیکے کی بات کریں گے وہاں کے لوگوں کی بات کریں گے جو کہ already یورپ کے اندر بہت exist کرتے ہیں اس کے علاوہ middle east میں بہت زیادہ وہ لوگ exist کرتے ہیں اور investment کرنا پسٹ کرتے ہیں اور پشاور کے itself بات کریں گے تو پشاور بہت بڑا شہر نہیں ہے پھولوں کا شہر ہے اچھا شہر ہے خوبصور شہر ہے لیکن وہاں پر ایسا ایک project مل جانا ہمارے لیے investment کے point of view سے بہت زیادہ بردست رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں گے تو وہاں کے لوگ investment کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ وہ business کو بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ different countries کے اندر نہ صرف بلکہ پاکستان کے اندر بھی اگر ہم بات کریں گے اس community کی پشاور والی site کی تو وہ بہت زیادہ آپ کو business man ملیں گے as compared to selling percent اچھا بہریہ کی بات کریں گے no doubt بہریہ نے پشاور کا انتخاب کیا ہے تو نہ صرف وہاں پر ہم investment دیکھنے میں آئے گی لیکن یہ ان کا ایک ضرور ہم کہیں گے پھر کہیں گے bold decision ہے اور اس bold decision کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہریہ نے جن حالات میں اس deal کو لے کر آنا ہے اس کا کیا response رائے گا یہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن جہاں پر آپ کو different opportunities ملی اور آپ نے ان حالات میں بھی ان کا انتخاب کیا تو بہریہ ٹوم پشاور کی میں آپ لوگوں سے بات کروں گا کہ یہ ابھی چلتی ہوئی ٹرین ہے ایک بڑا پروجیکٹ ہے یہ ایک extension نہیں ہے ایک نیا شہر ہے جہاں پر آپ اس چیز کا انتخاب کریں گے ساتھ ساتھ آپ لوگ کے پاس فنڈز موجود ہیں ultimate پی آپ نے کھنے 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 پار کرنے ہیں تو آپ بہریہ ٹوم پشاور کا انتخاب کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ بہریہ نے totally lifestyle کو change کر کے رکھ دیا لاہور اسلام آباد راول پنڈی کراچی کی بات کریں گے اور ایک ایسی community کو grab کیا جس کو ہم mediocre کہتے ہیں وہاں پر انہوں نے ایک ایسے plots کا انتخاب کیا جو ہر بندے کی رسائی میں رہے فیلال اب ایٹ بہریہ کی کوئی ایسی deals نہیں آتی رہیں جس کے اندر ہمیں بڑا payment plan دیکھنے میں آئے اور بہریہ ٹاؤن کراچی 2 کی بات کریں گے تو وہاں پر اتنا بڑا payment plan دیا گیا کہ لوگ تھوڑا سا اس وجہ سے بھی disappoint ہوئے لہٰذا اگر ہم بہریہ ٹاؤن پشاور کی بات کریں گے جو کہ آج کا ہمارا موضوع ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ deal آپ کو اچھی دی جائے گی ایک نیا پروجیکٹ ہے ایک نئی جگہ ہے جہاں پر آپ investment کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگ کو ضرور یہ بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے بہریہ کے اندر جو بھی lifestyle دیکھیں اب تک لاہور کراچی سلامباد ان سب کا نچوڑ آپ کو بہریہ ٹاؤن پشاور کے اندر دیکھنے میں آئے گا اور اس کو خوبصورت سے خوبصورت بنا کے آپ لوگ کو دیا جائے گا کیونکہ بہریہ منجمنٹ کی یہ کوشش رہی ہے کہ ہم آپ کو ایک ایسی چیز پروائیڈ کریں گیٹر کمیونٹی کے اندر کہ آنے والے وقت میں آپ لوگ کو بہت زیادہ investment کے پانٹ اوف سے فائدہ ہو اور آپ اپنے اگر residence وہاں رکھتے ہیں تو وہ آپ کو خوبصورت سے خوبصورت بنا کے دیجئے لہٰذا اس کے بارے میں فردہ جو بھی information آتی ہے وہ میں آپ کو provide کروں گا last day کی بات کریں گے تو last day میں ان لوگ کی ایک میٹنگ ہوئی like country ہے شاید کوششی سر بھی اس میں بیٹھے ہوئے تھے different authorized dealers بیٹھے ہوئے تھے representatives بیٹھے ہوئے تھے ان کو briefing دی گئی اور ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے 2019 میں office اس کا customer service بنا دیا جا چکا ہے اب یہ deal جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی ان حالات کے اندر اس کا کیا response رہتا ہے market اس کو کس طرح دیکھتی ہے overseas clients اس کو کیسے دیکھتے ہیں جن کو خاص طور پر بہریہ grab کرتا ہے تو ہم اس time پہ جا کے آپ لوگ کو تمام چیزیں elaborate کریں گے further اب تک کی جو بھی expected location ہے میں نے آپ کو بتائی ہے اس کے علاوہ further جو بھی news آئے گی وہ میں آپ سے disclose کروں گا payment plan کروں گا اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے plots آپ کو offer کیے جارہے ہیں کیا time frame ہے یہ تمام چیزیں کس طرح آپ کی favor میں ہیں آپ لوگ market سے aware رہتے ہیں further ہم آپ کو aware رکھتے رہتے ہیں میں امید کہتا ہوں کہ آج کا میرا vlog barrior town پشاور کے حوالے سے آپ لوگ کو پسند آئے گا آپ لوگ اس کو دیکھئے گا share کیجئے گا investment پر کے point of us ہم سے رابطہ کیجئے گا میرے number screen پر show رہا ہوگا اس plus nine two triple three triple one five eight double zero ہمارے چینل کو like کریں subscribe کریں bell icon کے button کو press کریں تاکہ یہ update ہوئے نہ صرف آپ تک رہے بلکہ تمام clients تک پہنچیں جو کہ کوئی نہ کوئی چیز buy کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ ہم سے time لی رابطہ کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے مجھے ریزوانکوی خان کو concert ڈیسائیڈر ویئر پروپٹیز کے platform سے اجاز دیجئے اللہ حافظ